موسیقی انسانی زندگی دراصل دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے قرآن مقدس میں انسانی روح کی تکمیل کے لیے انسانی روح کو پائے کمال تک پہنچانے کے لیے قرآن مقدس نے جس الفاظ کا استعمال کیا وہ لفظ تسکیہ ہے قرآن مقدس میں جا بجا مختلف آیتوں کے حوالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کے نفس کا تسکیہ چاہتا ہے بڑی مشہور معروف صورت شمس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں قدف لہ من زکاہ وقد خواب من دساہ اس طرح کے معنی قرآن مقدس کی سآیت سے معلوم ہوتے ہیں جہاں لفظ تسکیہ نفس کی بات ہوتی ہے تو تسکیہ نفس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اسی صورت شمس میں اللہ تعالی نے نفس انسانی کے خاصیت پر قسم کھا کر یہ بات گواہی دی ہے کہ انسان کا نفس دو چیزوں کا مجسم پہ کر ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ انسان کے نفس میں دو طرح کی قولیٹی ہیں ایک تو تقوی ہے اور دوسرے فجور ہے یعنی برائی ہیں اور انسان فلا وہ شخص پائے گا جو اپنے نفس کو قابو میں کرتے ہوئے اپنے فجور پر تقویے کو ترجی دے گا اپنے نفس کی پاکیز کی بالدگی کی طرف فکر مند ہوگا تسکیہ نفس سے مراد قرآن مقدس نے تحارت و پاکیزگی کے ساتھ نفس کو پاک کرنا لیا ہے ہم پڑھتے ہیں صورت العالی میں اللہ نے اشارت فرما قدف لہ من تزکہ و زکر اسم ربی فصلہ فلا پا گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاکیزگی اختیار کی جب ہم زکاة کے تصور کو دیکھتے ہیں تو لفظ زکاة میں بھی زکا موجود ہے جو تسکیہ کا ماخذ ہے روٹ وڑ موجود ہے اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسانی زندگی میں کسی چیز کا پاک کرنا کسی چیز کو نمو دینا کسی چیز کو اس کے پائے کمال تک پہنچا دینا جب ہم زکاة دیتے ہیں تو زکاة کے معنی قرآن مقدس میں صورت التوبہ میں اللہ نے شاید فرما خوز من اموالہم صدقتن تطہیروں و تزکیہم بہا اے نبی وکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے ان کے مالوں سے صدقات کو لو اور اس کے ذریعے سے ان کے مالوں کو پاک کرو گویا اللہ رب العالمین نہ صرف یہ کہ انسان کے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے بلکہ انسان سے وابستہ تمام چیزوں کی پاکیز کی اس کی طہارت اللہ کے پیش نظر ہے یہ جب تزکیہ نفس انسان کا اپنی میراج کو پاتا ہے تو پھر نفس بھی پاک ہوتے ہیں مال بھی پاک ہوتے ہیں خاندانی اور معاشرتی برائیوں سے معاشر پاک ہوتے ہیں سیاست پاک ہوتی ہیں معیشت پاک ہوتی ہیں اور اس طرح سے انسان کی ایبسلوٹ لائف وہ پیریفیکیشن کی طرف گامزن ہو جاتی ہیں خوران مقدس کی اسطلعہ انسانوں کو اس جانب متوجہ کر رہی ہیں کہ ہم اپنی زندگی سے منکرات کو نکال کر ہم معروف کی طرف آگے بڑھیں اور اپنے معروفات زندگی جو انسان کی زندگی میں موجود ہے اس کو پائے کمال تک لے جائے اس کے لئے خوران مقدس میں احادیث شریفہ میں مختلف قسم کی پریکٹسس موجود ہے جس پریکٹسس کو کرنے کے بعد ایک انسان اللہ سے قرب اللہ کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ سے قربت کے راستے تلاش کر سکتا ہے اس تسکے نفس کیلئے سب سے بڑا دجا استغفار ہے اللہ کے سامنے ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہے اس کے ذریعے ہم اللہ کا ذکر کریں اللہ کی پاکیزگی بڑائی بلند کریں ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو کھوئے رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے مقربین ہوتے ہیں ان کے صفتیں بیان کی گئی کہ وہ کیا ہوتے ہیں وہ قلیل اللسان قلیل المنام قلیل التام اور رتب اللسان ہوتے ہیں وہ کم سوتے ہیں کم بات کرتے ہیں کم کھاتے ہیں اور رتب اللسان ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہیں جو انسان اپنی زبانوں پر اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں یقیناً اس کے وجود میں اللہ کی نورانیت تعدہ ہوتی ہیں وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اور اللہ سے قربت یہ تسکے نفس کی بنیادی میراج ہے اس لحاظ سے ہم نے اپنے نفس کی برائیوں کی طرف ہمیشہ نظر رکھنی ہے اور اپنی زندگی کے عروج عروج منزل جسے ہم تسکے نفس کی میراج کہتے ہیں اس کی طرف ہمیشہ نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی نفس کو پاک کریں اور اپنی زندگی کو نورانی زندگی بنانے کے لئے ہمیشہ جاویدان کوشش کریں جو کوشش ہمیں تسکے نفس کے ذمہ میں کامیابی عطا کر سکیں